موسیقی کبھی نہ کبھی آپ ہم یا ہمارے کوئی گھر والے یا رشتدار اس کے ادر مبتلا ہوتے ہیں تو آئیے پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیسے ان سے ہم لوگ پریکوشن لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آئی پروس ٹی وی کے سٹوڈیو کے اندر آپ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر صاحب جیسے ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بات کیا ہمارے آڈینس سے کہ ہم کچھ ایسی بیماریوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو اکثر اور بیشتر عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں لیکن وہ بیماریاں دیکھا جائے تو بہت بڑی ہیں لیکن وہ کومن ہو چکی ہیں ڈے بلکل تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بیماریوں سے کیسے بچا جائے ایسی بیماری میں کوئی مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو کس ٹائب کا پرکوشنس لینا چاہیے اور وہ بیماریوں سے کیسے اُبھڑ کے آ سکتا ہے تو ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے ناظرین آج کا ٹاپک ہمارا ہے کیڈنی فیلیر اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کیڈنی فیلیر یا کیڈنی کا پرابلم ہر دست اسے لوگوں کو جاننے والوں کے اندر ہوتا ہے ڈائلیسس کا پرابلم ہوتا ہے اس کے اندر اور یہ پرابلم کیسے بڑھتا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب صاحب وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ میرے پاس کافی لمبی لسٹ ہے سوالوں کی میں نے پہلے سے تیار الحمدللہ کر کے رکھی ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ہے کہ کیڈنی فیلیر یہ جو مرض ہے اس میں لوگ جو مبتلا ہو جاتے ہیں کیڈنی فیلیر ہونے کے بعد میں اس سے وہ کیسے اُبھر سکتے ہیں اس میں آپ جاتا تفصیل سے ہمیں بتائیے سب سے پہلے کوئی بھی آرگن کے اب نارمل ہونے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے پہلے اس کا نارمل فنشن معلوم کرنا ضروری ہے جیسے گردوں کا کام جو ہے دو بڑے کام ہیں ایک ہے کہ جو بھی ہمارے باڈی کے اندر جو غلیظ مادہ ہوتا ہے اس کا اخراج کرنا یعنی فیلٹر کرنے کا کام کرتا ہے کیڈنی اور باڈی کے اندر جو فلویڈ بیلنس کو مینٹین کرتا ہے یعنی جتنا بھی وارٹر جتنا ہمارے باڈی کے اندر رہنا چاہیے وہ اسی کی مدد سے رہتا ہے لیکوڈیٹی کو مینٹین کرتا ہے ہاں وہ بیلنس کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے بلیڈ کے اندر ہیموگلوبین جو ہوتا ہے اور ہیموگلوبین کے اندر بہت سے چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی ایک کڈنی ہی مینٹین کرتا ہے تو جب کڈنی فیل ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں کے اندر پرابلم آتی ہے پہلا یہ ہے کہ جو یورین کے اندر جانا ہے وہ بلٹ کے اندر جا کے جمع ہو رہا ہے اور جتنا پانی پیشاپ کے ذریعے سے باہر نکلنا چاہیے وہ باڈی کے اندر جمع ہو رہا ہے اور ہماری باڈی کے اندر اسی وجہ سے کڈنی جو لوگوں کو کڈنی فیل ہوتا ہے تو ہیموگلوبین تھوڑا تھوڑا لاؤس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کڈنی جو فیل ہوتا ہے وہ دو خصم سے فیل ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں ایکیوٹ کڈنی فیلئر اور دوسرا ہوتا ہے کرانی کرنل فیلئر ایکیوٹ جو ہوتا ہے وہ بلکل سڈن ہوتا ہے بہت ٹائم نے لگتا پتہ ہی نہیں چلتا پیشن کو کہ سڈن بلیڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور جس کے وجہ سے پیشن کو بہت زیادہ جو ہے فیزیکل سمٹمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ امرجنسی میں چلا جاتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتا ہیں کہ ایکیوٹ کڈنی فیلئر میں بچتے نہیں بلکہ اسی وقت ان کی موت ہو جاتی ہے یہ خاص کر بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا بہت زیادہ چوٹ اگر لگ جاتی ہے کڈنی پر تب اس کو ہوتا ہے جس کو ہم ایکیوٹ کڈنی فیلئر کہتے ہیں یہ کرانک کڈنی فیلئر جو ہوتا ہے یہ کوئی اور وجہ سے ہوتا ہے اور وہ کڈنی فیل ہونے کے لیے کم از کم پندرہ سال لگتے ہیں ایک دن دو دن میں نہیں ہوتا جیسا کچھ لوگوں کو ڈیابیٹیس ہوتا ہے اگر ڈیابیٹیس انکنٹرول رہا زمانے سے دوائیں کھا رہے ہیں اور ڈیابیٹیس پلیکچویشن ہو رہا ہے تو اس سے جو کڈنی فیل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیابیٹک نیفروپتی اسی درے خیصے بلڈ پریشر کے ابنورملٹی کے وجہ سے جو کڈنی فیل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہائپیٹنس نیفروپتی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو گردے میں پھتری بار بار بنتی ہے کڈنی سٹون ہوتا رہتا ہے وہ کوئی بھی علاج دھنگ سے نہیں کرتے تو جس کے وجہ سے وہ سٹون جاکے یوریٹر میں جمع ہو کے کڈنی کے اندر پانی جم جاتا ہے اور کڈنی کو انفیکشن پیدا کر کے نیفریٹیز پیدا کرتا ہے اور اس سے بھی کڈنی فیل ہوتا ہے اور ایک ریزن ہے جیسا کہ بار بار جو ہے کچھ لوگوں کو بخار ہوتا ہے یا یورین میں انفیکشن ہوتا ہے وہ ڈیریکلی جاکے آئینٹیپویٹک لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں ملکہ ایسا وہ آئینٹیپویٹک کھاتے ہیں جیسا گھر کے اندر کوئی اچھی غزہ کھاتے ہو بادام پستہ کھاتے ہو اس طریقے سے جاکے وہ پانچ پان دن کا آئینٹیپویٹک لے کے استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک اصل وجہ ہے کڈنی کو فیل کرنے کا اور ایک وجہ ہے جو کچھ لوگوں کو بچپن سے کڈنی کے اندر پھوڑے ہوتے ہیں جس کو رینل سسٹ کہا جاتا ہے بچپن سے ہی پھوڑے ہوتے ہیں بچپن سے کیونکہ ماں کی گوت سے ہی ہوتے ہیں اچھلی اچھے نہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں شوٹ میں پیدائشی 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 ہوتے ہیں بہت پتا چلتا ہے تیٹی فائیئرز کے بعد آلٹرہ سونوگرافی میں وہ سسٹ بعد میں دکھائی دیتے ہیں جس کو پالی سسٹک کیڈنیز کہتے ہیں جس سے بھی کیڈنی فیل ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کرونک کیڈنی فیلیر یعنی یہ سارے جو انفیکشن سے سٹون سے ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کرونک کرنل فیلیر اور یہ کیڈنی فیل ہونے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا ہے اس سے پہلے دو ٹائپ کی کیڈنی فیلیرز ہوتی ہیں ایک جو نام آپ نے لیا ایکیوٹ ایکیوٹ کے اندر آپ نے کہا کہ اچانک سے ہو جاتا ہے تو یہ مطلب ہمارے اور آپ کو کسی کو بھی اچانک سے ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ بلیڈ پریشر جو ہوتا ہے آج کل جو جنگ فوڈ کا جو استعمال کرتے ہیں کوئی بھی اگر آپ جنگ فوڈ اپ لے لیں اس کے اندر سالٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے یا کوئی بھی اگر باہر کا کوئی بھی ڈرنس اپ لے لیں یا تو اس کے اندر سالٹ زیادہ رہے گا یا میٹھاپن بہت زیادہ رہے گا تو اتنا سالٹ اپ ایک ساتھ جب باڈی کے اندر جائے گا تو اگر کسی کو بلیڈ پریشر ہے اور اس کو پتا نہیں ہے تو ظاہر سے بات یہ سالٹ ایک ایسی چیز ہے جو بلیڈ پریشر کو ایک دم ہائی لیویل میں بڑھا دیتا ہے جس کے وجہ سے سڈن کرنی فیل ہو جاتا ہے ڈرنس اپ لیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی کو بلیڈ پریشر نہیں ہے تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو کیا سٹیپ بائی سٹیپ یا ٹائم بائی ٹائم اپنی باڈی کا پولا چیک اپ کرانا ضروری رہتا ہے دیکھئے ہمارے باڈی کے اندر ہمیں خود بہت سے چیزیں علامتیں ظاہر کرتی ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں باڈی لینگویج باڈی لینگویج جس میں پیش آپ ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے ریاہ جس کو گیاس کہتے ہیں صحیح خارج نہیں ہو رہا ہے ڈیجیشن کی پرابلم ہو رہی ہے چکر آ رہا ہے یا مومنگ سنسیشن ہو رہی ہے تو یہ علامتیں ہمیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہماری جو باڈی لینگویج ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرپ ہو چکی ہے تو ایسے وقت میں جو بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں کیڈنی فنشن ٹیسٹ ہے لیور فنشن ٹیسٹ ہے یا جب بلیڈ پریشر ہر چھ مہنے میں ایک مرتبہ چک کر لو یا تین مہنے میں مرتبہ چک کر لو شگر چک کر لو تو یہ انویسٹیکیشنز کیونکہ ایک زمانے میں بہت مشکل تھے آج بہت آسان ہے تو ظاہر سے بات ہے اگر ہماری باڈی لینگویج جب ڈسٹرپ ہوتی ہے تو ہمیں بھی ٹیسٹ کر کے رکھ لینا بہتر ہے راکس اب الحمدللہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی کا کڈنی فیل ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا کڈنی فیل ہو چکا ہے ایکچولی کیا ہوتا ہے جب کڈنی فیل ہوتا ہے تو بلیڈ کے اندر یوریا اور کریٹنین بڑھنا شروع ہوتا ہے جب تک دونوں کڈنی فیل نہیں ہوتے یہ بلیڈ ٹیسٹ کے اندر یوریا کریٹنین نارمل بتاتا ہے یوریا ایکچولی 45 رہنا چاہیے ایم جی بڈیل اور کریٹنین 1.5 ہونا چاہیے یہ یوریا جب 45 سے لے کے 100 تک جاتا ہے اور کریٹنین لیول 1.5 سے جب تک 5 تک نہیں جاتا تب تک بھی باڈی کے اندر کسی بھی خسم کے علامتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں تب تک سب سمجھتے ہیں کہ میں اچھا ہوں میں صحت مند ہوں بات اس کے بعد یعنی کریٹنین 5 کے بعد اور یوریا سو کے بعد کیا ہوتا ہے وامٹنگ سنسیشن سٹارٹ ہوتا ہے پیروں میں سوجن شروع ہو جاتی ہے بھوک کم لگتی ہے پیشاپ کم ہوتا ہے ہچکیاں آتے ہیں اکپ جس کو کہتے ہیں ہچکیاں آتے ہیں جسم میں جو ہے خجلی آتی ہے یہ علامتیں ہیں کہ بھئی آپ کے کھانے کا راستہ خون کا راستہ سانس کا راستہ یہ ابھی آپ کا بند ہو رہا ہے اوکے یہ سمٹم سے ناظرین جیسا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر آپ کو پیرو میں سوجن ہونے لگی ہے اور خجلیاں آپ کو ہو رہی ہیں اور باقی اور بھی چیز ڈاکٹر صاحب نے بتائیں کہ اگر یہ سمٹمز آپ کے اندر آ رہی ہیں تو آپ کو اپنے کیڈنی کا خیال رکھنا چاہیے اور پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے کہ کیسے ٹیسٹ کر لیں ہم لوگ ایکزیکلی کیڈنی کے لیے کہ ہم کو پتا چل جائے کہ ہماری کیڈنی میں پرورٹ نمال ہے ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی کیڈنی کے ٹیسٹ وہ کروا لے کہ اس کی کیڈنی اچھی ہیں یا خراب ہیں تو صرف آپ ہمیں یہ بتائیے اس سوال کے مطالق کہ کون سے وہ ٹیسٹ ہیں جسے کیڈنی کا چکپ کرا لیں بہت آسان ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے یورین ٹیسٹ یورین انیلیسیس کہتے ہیں یورین کلیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر سارے چیزیں نظر آتے ہیں کہ بھئی یورین کے اندر کیا جا رہا ہے یہ اب سے نہیں حکیم تقریباً کئی ہزار سالوں سے صبح صبح کا یورین منگواتے تھے اور اس کے اندر دیکھے لوگ پہچانتے تھے آج ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے اور وہی یورین انیلیسیس جو ہے لاب میں ٹیسٹ ہوتا ہے تو صبح کا یورین کلیکٹ کر کے لاب میں ٹیسٹ کروا لیں یورین انیلیسیس کہتے ہیں اس کے اندر اگر پروٹین لیکیج ہو رہا ہے یعنی جس کو پروٹین یا البیمین کہتے ہیں وہ دکھائے دیا تو کہیں نہ کہیں کیڈنی فیل ہو رہی ہے اور دوسری بات بلیڈ ٹیسٹ کے اندر یہ کے ایف ٹی کہتے ہیں شورٹ میں کیڈنی فنشن ٹیسٹ اس کے اندر ہیموگلوبین یوریا کرییٹینین سوڈیم پوٹاشیم یہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں جب کیڈنی فیل ہوتی ہے یہ پانچ میں سے کوئی چیز اب نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ڈاؤن ہوتا ہے اب ڈاؤن ہو جاتا ہے تو دونوں ٹیسٹ جو ہوں گے وہ یورین سے بھی متعلق ہونے والے ایک بلیڈ کا ہے ایک بلیڈ کا ہے اور یورین ٹیسٹ جو ہے یہ البیمین تو ناظرین جیسا کہ دیکھا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کس ٹائپ کے دو ٹیسٹ کرنا ہے ایک سے بلیڈ ٹیسٹ آپ کو کروانا پڑے گا اور دوسرا یورین ٹیسٹ کرنا پڑے گا اور ہمارے جانکاری میں تھوڑا سا اضافہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کیا جیسا کہ آپ نے بتا دوسرا کہ حکیم لوگ بھی پہلے منگواتے تھے یہ ہم لوگوں کو تو اب تک یہی پتا تھا کہ جو الوپیٹی کے ڈاکٹر سے وہی منگواتے ہیں نہیں نہیں ایکچولی کیا ہے کہ ہپوکریٹ جو بخرات جو ہیں وہی فادر ہے الوپیٹی کے اور یونانی کے دونوں کے باپ ایک ہی ہیں الخانون فتیب ایک کتاب ہے جس کو شیخ بو علی ثانینا لکھی ہے جس کو بائبل آف میڈیسنز کہتے ہیں یونانی ڈاکٹرز اور الوپیٹک ڈاکٹرز دونوں وہی کتاب کو رفیر کرتے تھے پہلے سے اوکے اوکے اس کے بعد میں چل کے یونانی کے جو حکیم وغیرہ ہیں ان کا ایک طریقہ علاج ہو گیا اور الوپیٹی کا علاج الگ ہے انویسٹیکشن میٹھٹیک الگ ٹیکنالوجی ہے جیسے جیسے بڑھتی گئی ٹیکنالوجی اب وہ یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ نفس براز پر زیادہ کونسنٹریشن دے دیتے ہیں حکیم جیسے نفس ہوتی ہے نفس ہاں نفس ہو گئی بول کے معنی پیشاب اچھا بول کے معنی پیشاب براز کے معنی موشن یہ تین بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں آج بھی آج بھی پہلے بھی یہی تھے اس وقت میں آج انویسٹیکشن ہے اس زمانے میں کیا کرتے تھے پیشاب تھوڑا ڈال کے جاکے حکیم صاحب دیکھتے تھے اگر اس کے اندر چیونٹی آگئی تو حکیم صاحب بولتے تھے کہ تمہیں جو ہے ڈیابیٹیز ہے تمہارے یورین کے اندر اچھا تو ایسی کافی انویسٹیکشن ہوتے تھے تھانکیو ڈالکس صاحب تھوڑا صاحب جانکاری میں میں سوچا کہ آرڈینس کے لیے ہو جائے ہماری بھی بڑھ جائے ڈالکس صاحب کسی کا ڈاکٹر کے پاس وہ بتائیں بہت ضروری ہے اور میں آپ کو سیجیشن دوں گا کہ کوئی یونانی حکیم کے پاس بتائیں سب سے پہلے کیونکہ الوپیٹک میں اس کا ٹھیک سے علاج نہیں ہے یونانی کے اندر کافی اس کے اندر اچھے علاج موجود ہے کڈنی کو فنشن کرنے کڈنی کو طاقت دینے پیوریفیکیشن کے لیے اس کے علاوہ جو ہے مینٹیننس کے لیے کچھ باتیں میں کہتا ہوں جنگ فوٹ کا جو ہے بلکل آوائٹ کر دیں جنگ فوٹ کھانا کیونکہ جو بھی پیکڈ فوٹ ہوتی ہے اس کو اچھا رہنے کے لیے پریزیری ویٹیز کا استعمال کیا جاتا ہے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کڈنی کے پیشن کو بے حد نقصان کرتی ہے جنگ فوٹ آوائٹ کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نانویچ کیونکہ نانویچ جو ہے بہت نقصان کرتی ہے اور بعد میں چل کے یہ پیشن کے علامتوں کو اور بڑھا دیتی ہے اور تیسرا نمک کے اندر دو خسم کا نمک ہے ایک تو ہمارا سمندر کا نمک ہے جو ہم کھاتے ہیں الگ الگ برینڈ کے ملتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جس کو ہیمالین سوال کہتے ہیں پنگ سوال یا لاہوری نمک کہتے ہیں سیندھا نمک سیندھا نمک یہ نمک کریٹین کو بھی کم کرتا ہے اور بلیڈ پریشر کو بھی نارمل ملاتا ہے اور آپ کو زیادہ کنگنی کو نقصان بھی نہیں کرے گا یہ بہت اچھی چیز ہے سیندھا نمک کا استعمال کرنا چاہیے یہ نہیں کھانے میں ہم لوگ سیندھا نمک کا استعمال کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اور جو نارمل نمک ہے اس کو تھوڑا سا آئیس سائز تک کم کر دینا ہے اس کے علاوہ جو پروٹین ڈائیٹ جس کو کہتے ہیں جیسا ملات انڈا کی زردی کے اندر زیادہ پروٹین ہوتا ہے دوٹ کے اندر زیادہ پروٹین ہوتا ہے دال بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے تو دال سارے دعوال آوائٹ کرنا پڑے گا اگر سمجھو کسی کو پتا چل گیا کہ کریٹینن بڑھ رہا ہے یوریا بڑھ رہا ہے تو جو دال ہے اس کو بند کر دینا ہے کیونکہ دال ہی میٹابولیزم کے بعد کریٹین میں تبدیل ہوتا ہے دال آوائٹ کریں انڈا انڈا کی زردی وہ وائٹ کھا سکتے ہیں بٹ زردی آوائٹ کریں سب سے بڑی چیز پانی کا لیمٹیشن پانی کیونکہ کیڈنی فیلٹر نہیں کر رہی ہے اگر زیادہ پانی پییں گے تو پھر وہ اندر جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور بعد میں لنگس میں پانی جمع ہونا شروع ہو جائے گا جس کو وارٹر ریٹنشن میں نے کہا کہ کیڈنی کا جو فنشن ہے جب ابنورمل ہو جاتا ہے تو باڈی کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے پانی ایک لیٹر سے لے کے ڈیڑھ لیٹر تک ایک دن میں پییں جی اچھا کئی لوگ کیا کرتے ہیں کیڈنی کا پرابلم ہے پانی زیادہ پیو پانی زیادہ پیو وہ کیڈنی سٹون کیلئے ہے بٹ کیڈنی فیلٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے وہاں پر پانی کم سے کم کرنا چاہیے اور پانچ وقت جو ضروری ہے وہ ہے کہ جو بھی کھٹی چیزیں ہیں وہ آپ کو آوائٹ کرنا ہے چاہے لیمن ہو آرینج ہو انانس ہو انار ہو جتنے بھی کھٹی چیزیں ہیں وہ آوائٹ کریں فروٹ کے اندر ایپل پپیتا امروت گرین ایپل یہ چار ہی فروٹ کھائیں اس کے علاوہ کوئی بھی فروٹ نہ کھائیں اور اس کے علاوہ جو ہے روٹی کھا سکتے ہیں چاول کھا سکتے ہیں مگر ہر چیز کا جو ہے ایک لیمٹ رکھنا ہے کہ بھئی بہت زیادہ کوئی بھی چیز نہ کھا لیں کیونکہ اگر مکسی ہوتی ہے ایک ایچیز ڈالیں گے تو پوری ایک چیز کو وہ فلٹر کے بارے آرام سے پیس دیتی ہے سارے چیزیں ایک ساتھ ڈالتے ہیں تو پرابلم آتی ہے تو ڈائیٹ اگر ڈائیٹ سے بھی اگر کوئی شخص جو ہے پرہیس کرتا ہے صحیح غزہ کھاتا ہے تو بھی وہ اپنی کیڈنی کو مینٹین کر سکتا ہے روک صاحب ہم نے الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا ڈسکس ہم نے کیا کیڈنی فیلئر کے اوپر روک صاحب آخری سوال کیڈنی فیلئر کے اوپر میرا یہ ہے کیڈنی فیلئر کا علاج کیا ہے دیکھئے آلوپیٹک کے اندر اور نقصان بھی ہے جیسے فائدہ یہ ہے کہ وہ امرجنسی کنڈیشن میں بہت اچھا علاج ہے امرجنسی میں اچھا علاج ہے مگر جیسے ہی ڈیالیسیز کرتے ہیں تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں ہمارے آپ سمجھو کہ ہیموگلوبین تقریباً بہت 50% سے زیادہ کم ہو جاتا ہے باری کے اندر کیلشم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور یورین آٹپوٹ دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے ڈیالیسیز کرتے رہیں گے بار 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 ہمارے آرگنس اور ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو صاحب دیکھنے میں تو مجھے یہ آیا ہے کہ ہمارے کچھ جاننے والے بھی ہیں ہفتے میں چار چار دن کو ڈیالیسیز کیا جارہا ہے میں میکسیمم تین بار کرتے ہیں ڈیالیسیز ہفتے میں مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بار ڈیالیسیز کرتے ہیں پانی کا ریٹینشن باڈی کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسی طریقے سے دوسرا آپشن ہے ٹرانسپلینٹیشن جس کو کہتے ہیں کہ کڈنی بدلا دو مگر وہ آئیسی چیز نہیں کہ دکان میں گئے اور کڈنی لے کے آگئے اور بٹھا دی ایک بہت لمبا پروسس ہے ملکہ کڈنی میچ ہونا ہے بلیٹ ٹیسک میچ کرواتے ہیں اور تقریباً رشتہ دار بیٹا بیٹی ماں باپ بھائی بہن ایسے لوگوں کے کڈنی ہی میچ ہوتی ہے تو اس کی بہت تو سب کڈنی میچ سے مجھے تھوڑا سا جان کری یہ چیزی تھی کہ کڈنی میچ کیا بلیٹ میچ کرنا ہوتا ہے یا کچھ کڈنی کے اندر کچھ الگ سسٹم ہوتا اس کا میچ کرنے کا نہیں نہیں کیونکہ بلیٹ ٹرانسپلینٹیشن کرنے کی واسطے بھی بہت سے چیزیں ہیں بلیٹ وغیرہ دیکھنا پڑتا ہے تو اس کے لئے کچھ انویسٹیگیشن ہیں الگ سے کڈنی ٹرانسپلینٹ کرنا ہے تو بلیٹ گروو وغیرہ ہر چیز دیکھا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے پروسس ٹرانسپلینٹیشن کرتا ہے وہ کرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا نہیں پتا کر کے دیکھ سکتے ہیں مطلب آپ کے پاس ایک آپشن ہے یونانی کے اندر کئی دوائیں ہیں جس کو کڈنی کو طاقت دینے کے لئے اور جیسا خون کو صاف کرنے کے لئے دوائیں موجود ہیں تو یہ دوائیں استعمال کرنے سے بھی بہت حد تک فائدہ ہوگا مگر سب سے بڑی چیز ہے کہ بیماری آنے سے پہلے بیماری کے روک تھام کرنا جو کہ آپ اپنی غزہ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں کیونکہ جو غزہ کھاتے ہیں وہی صحت میں یا بیماری میں تبدیل ہوتی ہے کیونکہ آپ نے جیسے اس سے پہلے بتایا ہے کہ آپ کو اس اس ٹائپ کا ڈائٹ لینا چاہیے اگر ہم اس ڈائٹ کو ہم لوگ برابر کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ پرولم ہمارا نہیں آیا مشاءاللہ دوکس صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بیماری ہے جو عام طور سے خاص کر کے دیکھا گیا ہے لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی اس سے پہلے ناظرین وہ میں نے دیکھا تھا بیماری ہماری خاص کر کے گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں ہماری ماں ہوتی ہیں خالائیں ہوتی ہیں ان کو ہوا کر دیتی لیکن اب یہ بیماری اکثر عام طور پر ہر ایک کو ہونے لگی ہے نوجوانوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ باہر زیادہ واکنگ کرتے ہیں کام پر جاتے ہیں تو ان کے ہیلز میں درست ہونے لگتا ہے اور مرز کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے جوائنٹ پین روک صاحب یہ جوائنٹ پین کا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہر آدمی میکزمم نائنٹی پرسنٹ لوگ اس میں مقتلع ہوتے جا رہے ہیں تو روک صاحب یہ کیا ہے جوائنٹ پین یہ کیوں ہوتا ہے اس کے بعد میں بتائیے ایکچولی کیا ہے پین جو ہے ایک بیماری نہیں ہے بلکہ کوئی بیماری کی علامت ہے یعنی یہ جو درد ہوتا ہے یہ ایک علارم ہوتا ہے کہ تمہاری باڈی کے اندر وہ حصہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہو رہا ہے تم اس کو جا کے ٹھیک کرو پین کلر دینا یہ پرابلم کی سلیوشن نہیں ہے بلکہ پرابلم تک پہنچ کے اس پرابلم کی سلیوشن ملانا چاہیے پرابلم کو سول کرنا چاہیے جیسے جاری نیوز ایک حکیم ہے اس سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ انٹی بائیوٹکس لوگ زیادہ کھاتے ہیں کڈنی فیلیر کی جب ہم لوگ بات کرتا ہے یہ پین کلر کی بات آپ کرتا ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں نہیں نہیں دیکھیں پین کلر دردوں کو دور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور انٹی بائیوٹک جو ہے اگر بیکٹریل انفیکشن ہوتا ہے باڈی کے اندر یورین کے اندر تب استعمال کیا جاتا ہے تو حکیم جالی نیوز شیخ بوو علی سینہ یہ دو بڑے حکیم گزرے ہیں الحمدللہ بڑی شخصیات ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں وہ جو ہے درد کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ٹیشو کے اندر جب کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو درد ہوتا ہے اگر انجوری ہو جائے کوئی بھی ٹیشو کے اندر انجوری ہو جائیے تو بھی درد ہوتا ہے یا مزاج کے خرابی کے وجہ سے بھی درد ہوتا ہے سمجھو کہ زیادہ کھا لیا زیادہ چائے پی لیا تو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کہیں انجوری نہیں ہوئی بلکہ مزاج بدل گیا تو یہ جو جوڑوں کا جو درد ہے مزاج کی غیر اعتدالی کی وجہ سے اور ٹیشو کی ڈیمیج دونوں کی وجہ سے ہوتا ہے درد صاحب میرا اگلی سوال یہ ہے کہ جب ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو جوڑوں کی جو درد ہوتے ہیں اس میں الگ الگ ٹائپ کے نام لیتے ہیں بڑے کمپلیٹیڈ ڈام لگتے ہیں وہ صاحب اس ان ناموں کے بارے میں کچھ بتائیے پھر میں اچھلی کیا ہوتا ہے کہ یہ لوکیشن کے حساب سے الگ الگ بدلائے گیا اگر یہ گردن میں ہوتا ہے اس کو نیکپین کہتے ہیں یا اس کو سروکل اسپانڈلوسیز کہتے ہیں اوکی اور اگر یہ گھٹنے میں ہے تو اس کو نیپین کہتے ہیں یا آسٹیو آرسیڈس کہتے ہیں اگر یہ کمر میں ہے تو اس کو بیکپین بھی کہتے ہیں اور اللمبر اسپانڈلوسیز بھی کہتے ہیں اگر وہی بیک میں ایل فور اور ایل فائی کے درمیان میں کمپریشن اگر ہو جائے تو وہاں سے ایک رگ نکل کے نیچے تک جاتی ہے اس میں ایفیکٹ ہو جائے تو اس کو شیاتی کا کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں خون کے اندر انفیکشن ہونے کی وجہ سے ہو تو اس کو رومیٹڈ آرثریٹس کہتے ہیں تو یونانی کے اندر جوڑوں کا درد جب علاج کرتے ہیں تو تقریباً سارے جوڑوں کے لیے تقریباً تقریباً ایک ہی علاج ہوتا ہے جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ اور کیا تکلیفیں ہو سکتی ہیں مریض کو دیکھئے ایسانی کے جوڑ کا صرف درد ہوتا ہے جی اللہ سبحانہ وتعالی جو انسان کو بنایا ہے نا وہ فلیکسبل بنایا ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مومنٹ کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے اسی وجہ سے نماز ہے نماز میں بھی جو ہم سلام پھیرتے ہیں اور رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں جب انسان کے جوڑوں کے اندر جب پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اسٹیفنس آ جاتی ہے سب سے پہلا کیا کرتا ہے انسان چیر میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس وجہ سے کہ جوڑوں میں دکھ رہے اس لیے میں چیری میں نماز پڑھ رہا ہوں یعنی اس کا جو درد کے ساتھ ساتھ میں اسٹیفنس آ گئی اب جیسے ہی اسٹیفنس آ گئی وہاں پر سوجہ نانا شٹارٹ ہو جائے گی وہاں پر لیکٹک ایسے جمع ہو جاتا ہے یہ ہوتے ہوتے باری ریسٹکٹ ہو کے پوری ٹائٹ ہو جاتی ہے باری تو کچھ لوگوں کو جہاں پر درد ہوتا ہے وہاں پر بہت لال رنگ بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو تو اس کے الگ الگ علامتیں ہیں الگ الگ بیماریوں کے حساب سے گھٹنوں کا درد کا الگ جھوڑوں کا درد کا الگ وغیرہ اس طریقے سے ہوتے ہیں جب ہم علاج و مولیجہ کرتے ہیں تو ہم صرف درد کا علاج نہیں کرنا چاہے یہی مارڈن میڈیسن کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کو درد ہوا چلو پین کر لیو چلو چلو کیلشم لیو چلو ایسا نہیں ہوتا بلکہ کیوں پروپرابلم ہو رہی کیوں وہاں پر پین ہو رہا ہے وہاں پر وہاں پر اسٹیفنس آگئی اب اسٹیفنس کو در کرنے کے لیے کوئی دوا نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یونانی کے اندر مساج کرتے ہیں کپنگ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں گے بچپن میں ہمارے بابا جوڑوں کے درد کے لیے کیا علاج کرتے تھے بہت آسان علاج تھا ان لوگوں کے پاس سمجھو کہ نمک کو گرم کرتے تھے تبوے پر اور کپڑے سے جو ہے سیکھا دیتے تھے یا اینٹ کو گرم کر دیا اور سیکھا دے دیا یا گرم پانی ایک ٹیوب میں ڈال دیا اور اس پر رکھ دیا تو ڈرسو پر کیا واقعی کام آتا ہے پائدہ ہوتا ہے دیکھو ایکچول کیا ہوتا ہے جہاں پر بھی درد ہوگا وہاں پر جب سوجن ہوگا تو وہاں پر جو ہے انفرامیشنز ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی گرم سے چاہے جب سمجھو کہ کپنگ اگر ہم کرتے ہیں تو جیسے ہی کپ لگایا تو وہاں پر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے جو کہ وہاں کی جو اسٹیفنس سے اس کو دور کرتا ہے ایک نمک ہوتا ہے اس کو لیکٹک آسید کہتے ہیں جہاں جہاں اسٹیفنس ہوتا ہے اگر آپ چھوکے دیکھیں گے وہاں پر وہ سالیڈ رہے گا جیسے ہی کوئی بھی چیز ہم گرم چیز وہاں پر رکھتے ہیں وہ نمک تحلیل ہو جاتا ہے اس کو ہم لیکٹک آسید کہتے ہیں میڈیکل زبان میں اور عام زبان میں اس کو ہم نمک میں سمجھنے کے لئے آپ کو کہہ رہا ہوں تو جیسے جیسے جو ہے وہ انٹیل فیمیٹی ہوتا رہے گا اسٹیفنس تب قدب جائے گی یہی کام ہو رہا تھا زمانے سے آج بھی اگر کوئی شخص جو ہے یہ پین کلر سے بچنا چاہتا ہے تو گھریلی جو عدویاں ہیں یا گھریلی جو طریقے جو اپنے ماں باپ استعمال کر رہے تھے باپ دادا دادا کی زمانے میں جو استعمال کر رہے تھے وہ استعمال کریں جوڑوں کے درد کے لئے دوسر آپ اگر صحیح وقت پہ کسی کو پتا چلیا ہے کہ اس کو جوڑوں کا درد ہے یہ پرابلم ہے اگر صحیح ٹائم پہ اس نے علاج نہیں کرایا تو کیا پرابلم سو سکتے ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ جب ہمارے جوڑوں میں درد ہے وہ اپنے آپ تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے بلکل اس کو ظاہر سے بات ہے کچھ نہ کچھ آپ کو یا تو ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا یا تھوڑا سا اندر سے کوئی دوان کھانا پڑے گا کیلشم کی کمی ہے تو ابھی کیلشم کے سپلیمنٹس دیتے ہیں مگر کئی غزہ ایسے ہیں جسا انڈا وغیرہ ہے تو اسے کافی کیلشم آتا ہے وہ کھائیں گے تو ابھی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا جو مومنٹس لاک ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کو اوپن نہیں کریں گے سمجھو کہ ہاتھ میں درد ہو رہا ہے کسی کو ملکہ کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں نوجوان صبح سے لکے شام تک موبائل پکڑے رہتے ہیں ہاتھ میں تو اس سے کیا ہوتی ہے کہ یہ ہمارے جوڑوں کے درمیان میں لاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم زمین کو ایک لاکھ ٹائم دیکھتے ہیں بہت آسمان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں ہم جو ہے لیفٹ اور ریٹ دیکھتے نہیں ہیں تو ہم جو ہے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں بہت کئی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اس سے ان کی بوڈی فلیکسیبول بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ جو ہے اسٹیفنس بڑھ کے یہ ہاتھ لاک ہو جائے گا یہ گردن لاک ہو جائے گا یہ گھٹنا جو ہے لاک ہو جائے گا مطلب بوڈی کو مومنٹ دینا ضروری ہے بہت ضروری ہے جتنا مومنٹ دیں گے آرٹومیٹکلی وہ لیکٹک ایسید گھلتا رہے گا اور جاتا رہے گا پہلے زمانے میں جسا مارڈن میڈیسن میں کہتے تھے نہیں نہیں آپ کو مومنٹس نہیں کرنا ہے پھر بعد میں انہوں نے بولا کہ جاؤ 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 کی فیزیاثرابی کرو فیزیاثرابی کرو پھر مومنٹس ہی ہوتی ہے جب انسان مومنٹس کرتا رہے گا جوڑوں کا دت کم ہو جائے گا جب انسان مومنٹ کم کرے گا تب بیماری بڑے گی اور یہ لاکھ ہوتی چلے جائے گی کبھی کبھی ایسے بھی ہم نے پیشن بودے گا جس کو لے کے آتے ہیں چل نہیں سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اسی وجہ سے ہمیں ایک طرح سے نماز جیسے نیامت دیا ہے جس کو ہم چیر میں بیٹھ کے نہیں پڑنا ہے کوشش پوری کریں کہ جو ہے ہم سجدہ اور رکود ٹھیک سے کریں انشاءاللہ جزاکاللہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہر چیز ایک وقت کے ساتھ چلتی ہے تو ہمارا جو اپیسوڈ ہے یہ وقت کے ساتھ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم لوگ اگلے اپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور سب اگلے اپیسوڈ میں جوائنٹ پینٹ کی تعلق سے کہ اس کا آسان علاج کیا ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقت ختم ہو چکا ہے ہمارا پروگرام کا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اسی ٹاپک کو ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں کنٹینیو کریں گے اور پوچھیں گے پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا آسان طریقہ کیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس اپیسوڈ سے نکل کے آئی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں